سنبھل کے بعد اب آپ کو اتر پردیش کے امیٹھی لے کر چلتے ہیں جہاں سوپر سیاسی سوموار تھا اور اس سوموار میں بہت ساری سیاسی چنگاریاں تھیں کیونکہ امیٹھی میں آج آمنے سامنے تھے کانگریس کے سانسد راہل گاندھی جن کا اس لوگ سبا سیٹ پر پندرہ سال تک ایک چھتر راج گوا کرتا تھا تو دوسری اور تھی کینڈری منتری اور امیٹھی کی سانسد اسمتی ایرانی جنہوں نے راہل گاندھی کی امیٹھی والی ستہ کو دوہزار انیس میں ہلا دیا تھا اور اپنی ستہ استحاپت کر لی تھی آج دوہزار انیس کے بعد راہل گاندھی اور اسمتی ایرانی ایک بار پھر سے امیٹھی میں آمنے سامنے آ گئے دراصل آج امیٹھی کانگریس کے راہل گاندھی کی بھارت جڑو نیایاترہ کا پڑاؤ بنا بھوے تیاریوں کے بیچ راہل گاندھی کی نیایاترہ نے اپنے پرانے سنسدی شیطر میں پرویش کیا یہاں پر راہل گاندھی نے سانسد راہل گاندھی نے پیتیس کلومیٹر کا سفر کر کے قریب ڈیڑھ گھنٹے کا روڈ شو بھی کیا جس کی تصیریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن آج امیٹھی میں تیاریاں صرف راہل گاندھی کے لیے نہیں تھیں آج امیٹھی نے اپنی موجودہ سانسد اسمتی ایرانی کا بھی گرینڈ ویلکم کیا جو آج سے چار دن کے دورے پر اپنے سنسدی شیطر پہنچی ہیں اس بیچ سیاست کے سنسکس میں جو سوال سب سے زیادہ ٹرنڈ کر رہا ہے وہ یہ کہ کیا راہل گاندھی دوہزار چوبیس میں پھر سے امیٹھی سے چناؤ لڑیں گے کیا دوہزار انیس کی ہار کے بعد راہل پھر سے امیٹھی میں اسمتی ایرانی کا سامنا کریں گے انہی سوالوں کی وجہ سے آج امیٹھی کی خبر اور بھی زیادہ دلچسپ ہو گئی سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیسے راہل گاندھی اور اسمتی ایرانی کی موجودگی کی وجہ سے امیٹھی میں سیاسی تاپمان بہت زیادہ رہا ہے آج جو لوگ امیٹھی کو سکتہ کا کیندر مانتے تھے لیکن سیوا نہیں دیتے تھے وہ جب گاجے باجے کی طرح آئے تو امیٹھی کے ناغریت ان کے سواگت کے لیے انپسٹھت رہے انہیں نہ تھا دن بھر کچھ لمحے بتا کر یہاں سے گجر گئے اتنی تو کیا بے رکھی امیٹھی سے امیٹھی آیا ہوں اتنے پیار سے آپ نے میرا سوادت کیا پھرانا رشتہ ہے ہمارا پیار کا رشتہ ہے محبت کا رشتہ ہے اس کے لئے آپ سب کو دل سے دھنے بار نمسکار رام بھکتوں کا آکروش امیٹھی میں جو لوگ بکاس سے بنچت رہے ان کا گسہ آج گاندی خاندان کی یادرہ کے لیے سونی سڑکوں میں پریورتی دیتے ہیں محول ایسا کہ رائے بریلی کی سیڑ بھی پریوار نے چھوڑ دی آپ نے رام اندر کا ونکشن دیکھا دیکھا نا دنگ دام سے ہوا دیکھا نا اس میں آپ نے کسی طلب کو دیکھا آپ کی راشترپتی ہماری راشترپتی آدھیباسی ہے ان کو اندر نہیں آنے دیا اسی بھیکتی نے وائناڑ میں اتر بھارت اور ڈشیشتہ امیٹھی کے بارے میں بات کہی کہ یہاں کی لوگوں کی سمجھ ٹھیک نہیں ہے تب سے لے کر اب تک امیٹھی آکروشت ہے آپ کے ساتھ ان کا کہہ رہا سمبند ہے پریم ہے آپ سب کو جانتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہمیشہ کیلئے رہے ہیں ہاتھ بھی رہیں گے کل بھی رہیں گے ہمیشہ کیلئے آپ کے ساتھ رہیں گے پیسے کیندری منتری اسمیتی ایرانی امیٹھی میں کچھ ایسا کرنے جا رہی ہیں جس کے بارے میں سن کر گاندھی پریوار تھوڑا اسہج ضرور ہو گیا ہوگا دراصل کیندری منتری اسمیتی ایرانی نے امیٹھی واسیوں سے وعدہ کیا تھا کہ لوگوں کو اپنے سانسط سے ملنے دلی نہیں جانا پڑے گا بلکہ وہ امیٹھی میں ہی اپنا گھر بنوا کر جنتہ کی سمسیہ سنیں گی اور اب اسمیتی ایرانی اس وعدے کو پورا کرنے جا رہی ہیں اسمیتی ایرانی کا یہ گھر امیٹھی میں بن کر تیار ہو چکا ہے اور بائیس سروری کو ویدک منتروں چار کے ساتھ شب مہورت میں وہ اس گھر میں گرہ پرویش کرنے جا رہی ہیں یعنی جو امیٹھی 2019 تک گاندھی پریوار کا گھر تھا اب وہاں پر اسمیتی ایرانی نے اپنا گھر بنا لیا ہے یہ گھر گوری گنج کے میدن موئی گاؤں میں بنا ہے کہ اندری منتری اسمیتی ایرانی نے دوہزار اکیس میں اپنا گھر بنوانے کے لیے میدن موئی گاؤں میں گیارہ وصفہ زمین خریدی تھی اور بائیس سروری یعنی تین دن کے بعد اس میں گرہ پرویش کا کارکرم ہے یعنی اس کے ذریعے اسمیتی ایرانی نے امیٹھی میں بنے رہنے کا سندیش دے دیا ہے حالانکہ دوہزار چوبیس کے لوگ سباچنو میں امیٹھی پر کانگریس کا کیا اسٹینڈ ہے یہ اب تک کلیر نہیں ہو پایا اور اب ستہ میں آج امیٹھی کے کچھ راجنیتک پننوں کو بھی پلٹنا ضروری ہے کیونکہ ان پننوں میں قریب چالیس ورشوں تک ایک لوگ سبا سیٹ پر کانگریس کے ورچسو کی کہانی ہے اور پھر ایک جھٹکے میں ہاتھ سے نکلی وہ ستہ بھی ہے جس کی دور اسمیتی ایرانی کے اب ہاتھوں میں دراصل امیٹھی کو کبھی کانگریس کا راجنیتک کلا کہا جاتا تھا ورچسو سرسٹ میں امیٹھی کو پہلی بار ایک لوگ سبا سیٹ بنایا گیا تھا یہاں نہرو گاندھی پریوار کی طرف سے پہلی بار سنجے گاندھی نے 1977 میں چناؤ لڑا لیکن وہ ہار گئے تھے ورچسو سرسٹی میں سنجے گاندھی نے امیٹھی سے پھر چناؤ لڑا لیکن اس بار ان کی جیت ہوئی اور تب انہوں نے جنتا پارٹی کے رویندر پرتاب سنگھ کو ہرائے تھا حالانکہ 23 جون 1980 کو ایک ویمان درگھٹنا میں ان کا ندھن ہو گیا جس کے بعد 1981 میں امیٹھی میں اپ چناؤ ہوئے جس میں ان کے بڑے بھائی راجیب گاندھی کانگریس کے امیدوار تھے یہ چناؤ راجیب گاندھی جیت گئے اور پہلی بار امیٹھی سے سانسط بنے پھر راجیب گاندھی ورچ 1984 1989 اور 1991 میں بھی وہی سے سانسط چنے گئے لیکن پھر 21 مہی 1991 کو راجیب گاندھی کی ہتھیا کر دی گئی امیٹھی میں پھر سے اپ چناؤ ہوا اور اس چناؤ میں ان کے پاریوارک دوست کیپٹن ستی شرما کو یہاں سے کانگریس سانسط چناؤ گیا کیپٹن ستی شرما 1996 میں بھی امیٹھی سے چناؤ جیتنے میں کامیاب رہے لیکن پھر گاندھی پریوار کی طرف سے راجیتی میں انٹری ہوئی سونیا گاندھی کی ورچ 1999 میں سونیا گاندھی امیٹھی سے پہلی بار سانسط چنی گئے لیکن اس کے اگلے چناؤ میں اس سیٹ سے گاندھی پریوار نے راہل گاندھی کا راجنیتک انٹروڈکشن کر آیا اور تب سے لے کر اگلے پندرہ ورشوں تک وہ ہی امیٹھی کے سانسط بنے رہے یعنی قریب چالیس ورشوں تک گاندھی پریوار یا ان کے قریبی امیٹھی سے ستہ میں بنے رہے لیکن اس ستہ کو ورش 2019 میں اسپرتی ایرانی نے پھیلا دیا امیٹھی میں راہل اور اسپرتی کا پہلا آمنہ سامنا ورش 2014 کے لوگ سبا چناؤ میں ہوا جہاں راہل گاندھی کو ایک لاکھ ووٹ سے جیت ملی حالانکہ پچھلے دو چناؤ کے مقابلے جیت کا یہ انتر کم ہو گیا تھا جو کانگریس کے لیے اچھا سنکیت نہیں تھا لیکن کانگریس کو جس بات کی آشنکہ تھی وہ بات ورش 2019 کے چناؤ میں سچ ثابت ہو گئی کیونکہ اس لوگ سبا چناؤ میں اسپرتی ایرانی نے راہل گاندھی کو قریب پچپن ہزار ووٹ سے ہرا دیا اور کئی دشکوں کے بعد امیٹھی میں سب سے بڑا اُلٹ پھیر ہو گیا لیکن اس بار امیٹھی میں کیا ہوگا کیا پھر سے راہل اور اسپرتی کا آمنہ سامنا ہوگا یہ سوال ابھی بھوشے کی بات ہے لیکن اس کا جواب بھی جلد ہی مل جائے گا